ایک خاص لمحہ میں آپ کو پھر یاد دلاؤں پھر بتاؤں کے احساسی لہاں خیرت و دعائت سلمان پرشیر صاحب کی دست مبارک سے اس کتاب کا اجرا جو ہے وہ عمل میں آرہا ہے سٹیج پر موجود ہیں مختلف معذر شخصیات کے ہاتھ میں کتاب ہے اب سبی سے ہم ان کے تاثرات جانیں گے بہت خوبصورت اللہ اور اس کے ساتھ کے ساتھ خوبصورت رہا ہوتا دن دنیا دن دنیا دن دنیا دن دنیا دنیا میں ہم لوگوں کی ہم کو مضبوطی دی اور ہم لوگوں کی خیادت دی اور جو رشتہ اردو اور ہندی کا ہے دو بہنوں کا رشتہ ہے تو اگر ہندی اور اردو ساتھ ساتھ ملا کے چلیں آگے بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی قوت اور بڑی ہوگی اور ہندوستان کی ایک جہتی میں چار چاند لگ جائیں گے اور ایسے ایسی زبان کی خدمت میں آج شام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا کلام پیش کیا ہے میں نے ان کو ہمارے بار دی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اس کی پیشکش ہم ہمارے ملک کے لیے ہمارے یو جیتی کے لیے اور ہمارے ڈیموکریسی کے لیے ہمارے لوگتانتر کے لیے جمہوریت کے لیے بہت بڑا قبول ہے یقیناً یقیناً کیونکہ ہماری آباری جو ہے اس میں یوہ زیادہ ہیں نوجوان زیادہ ہیں اور سچ پوچھے تو گوگل بھی ابھی نوجوان ہے اسی لیے نوجوان زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہے بہت اچھے لکشن ہے بھارت کے مہان بننے کے جہاں ایک قوی دو بھرشاوں میں لکھتا ہے اور دونوں سوچ کے دونوں شیلیوں کے دونوں بھرشاوں کے شبدوں کے اور دونوں بھرشاوں کے بیچ ایک بڑا سیتو ہے ایک بڑا پل ہے دونوں کو جوڑنے والا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مہان گھٹا ہے اردو ہندی ہے اور ہندی بھی اردو ہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب فارسی اور عربی کے شبد زیادہ کٹھن گھسا دیے جاتے ہیں بھاشا میں تو لوگ اس کو اردو بولتے ہیں اور جب ہندی میں سنسکرت کے شبد گھسا دیے جاتے ہیں تو لوگ اس کو ہندی بولتے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ عربی فارسی سنسکرت پراکرت پالی مراتھی بنگلہ سبھی بھاشاوں کے شبدوں کا استعمال ہم کو کرنا چاہیے اور ایک اکھل بھارتی بھاشا کا نرمان